بسم اللہ الرحمن الرحیم جنابی سپیکر بہت شکریہ جنابی سپیکر کل خواجہ آصف نے یہاں پہ پرسنل ریمارکس دیئے تھے میں بلکل تو دو پوائنٹ بات کروں گا نمبر ایک سر وہ ان وارنٹیڈ تھے پریزنٹ ایوب خان صاحب ہسٹری کا حصہ ہیں اور جس وقت میں اس ہاؤس میں آیا میرے مرہوم والد صاحب گوھر ایوب خان صاحب جو آپ کی سیٹ پہ بھی بیٹھتے تھے انہوں نے مجھے ایک چیز سکھائی انہوں نے کہا کہ یا وہ خود ہوں یا پہ ریوب خان صاحب ہوں ہسٹری کا حصہ ہیں کئی لوگ اچھا بولیں گے کئی لوگ برا لیں گے بولیں گے اور اس کو انسان ہسٹری میں ٹریٹ کرتا ہے بات ہو گی وہاں پہ جو انہوں نے پرسنل باتیں کی وہ ان وارنٹیڈ تھی جنابی سپیکر آپ کا نام نہیں لیا نہیں سر میری فیملی کا میرے دادا کا نام لیا اور غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کیے نمبر ایک نمبر دو میں ہسٹری آپ کو سیٹ کرنا چاہتا ہوں انہوں نے شاید تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا کیونکہ ان کو میرے دادا کے بھائی سردار بہادر خان صاحب نے سفارشی یو بی ایل میں برتی کرائے تھا تو رہازہ وہ کمزور تھے مطالعے میں اس لیے سر میں جنابی سپیکر میں سر مجھے کمپلیٹ کرنے دے سر مجھے جرا بات کمپلیٹ کرنے دے جو مارشل لال لگا تھا جنابی سپیکر وہ لگایا تھا سکندر مرزا صاحب نے نمبر ایک نمبر دو وہ پاٹیوں کے بارے میں بات کر رہے تھے پاٹیوں کے بارے میں بات کر رہے تھے سر تو انہی کی جنابی سپیکر میری بات سن لیں جنابی سپیکر یہی پہ ان کے ہی ان کے ساتھ باتھئی ہوئے نوند صاحب تھے وہ پہلے پیس پاٹی میں تھے بعد میں پی ای ایم ای ایم ای پی آئی میں پریز ایسا کام نہ کریں کہ جس پہ پھر سے یہ سارا دی ریل ہو جائے یہ آپ لوگوں کو ابھی موقع ملے یہ تاکہ سب تقریریں کر سکے تو پلیز اس کو ڈی ریل نہ کریں جی دیں بہت شکریہ یہاں پہ میں نے آپ سے بات کی انہوں نے میری پارٹیز کے حوالے سکھی میں یہاں پہ ہاؤس میں آیا ہوں عوام کی ووٹوں کے ساتھ بڑے سخت الیکشنز کے بعد یہی پہ ان کے ساتھ نون صاحب بیٹھے تھے وہ پہلے پیپلز پارٹی میں تھے پھر پی ٹی آئی میں تھے ابھی نون میں ہیں ان کے ساتھ پیچھے امیر مقام صاحب بیٹھتے ہوتے ہیں وہ جمعات اسلامی میں تھے وہ پی ایم ایل کیو میں تھے ابھی ماشاء اللہ وہ ہیں مسلم لیگ نون کے صبحی صدر ہیں نمبر تین جناب سپیکر میں ان کے والد صاحب کے بارے میں ایک ہسٹوریکل فیکٹ بھی آپ کو بسکر ساری یہ خواجہ آصف صاحب جو بانتراہ گئے تھے یہ فارم فارٹی سیون کی وجہ سے ریحانہ تار صاحبہ سے انہوں نے جناب سپیکر شکست کھائی ہے اس لئے ہی وہ بانتراہ گئے تھے اور تیسری بات جناب سپیکر ریحانہ دار صاحبی جو شکاستی ہے اسے بانتراہ گئے ہیں ایسی بات نہ کریں فاجہ سبتر صاحب اسی ہاؤس پہ یہ بلکل ایک ایک آف در ٹریک ہو جائے گا ہم جس طرح جانا چاہ رہے ہیں مدر نہیں جا سکیں گے ہمارا سارا ہمارا یہ ڈیریل ہو جائے گا پھر سے وہی بات شروع ہو جائے گا